اب مذہب میں کیا ہوا پہلی بات تو انفاق کا جون اب آجائیے آپ کے ہاں کے ترجموں کی طرف یہ سارے تراجم اور تصیریں آپ کی جتنی بھی ہیں یہ مذہب اسلام کی ہے دین کی نہیں ہے انفاق کا ترجمہ جو تھا کھلا رکھنا اس کی جگہ ترجمہ کر دیا خرچ کرنا تو خرچ میں تو پہلے آپ کی ملکیت ہو گئی نا کہ آپ کے پاس وہ ہے یعنی رکھا ہوا ہے تو پھر اس میں سے خرچ کرتے ہیں نا یہ انفاق کی جگہ ایک لفظ بدل دینے سے خرچ کرنے سے ساری معنویت بدل گئی اس میں خرچ تو آپ اپنے پیسے کو کرتے ہیں تو ملکیت تو پہلے آگئی نا ذاتی اب اس میں سے خرچ کرنا کچھ اب آگیا جو قرآن نے کہا تھا روک رکھنا جو تھا یہ سوئے عمل تھا وہ اس کے مقصد کو ختم کر دیتا تھا اب یہی روک رکھنا جو ہے یہ مزین بن گیا کیسے بنا اب آئیے وہ جو کہا کرتے ہیں میرے دوست کہ یہ جو وزی روایات ہیں انہوں نے کیا نقصان پہنچایا ایک ہی مثال لے لی دی یہی جو میں نے آیت ابھی نو بٹا چوتیس طلاوت کی ہے وہ جس میں یہ ہے کہ روک رکھتے ہیں اور وہ کھلا نہیں رکھتے تو یہ جہنم ہے اور اس میں تباہ جائے گا تو جمع کرنے کو یہاں مال کو جمع کرنا تو جہنم کی آگ بتایا ہے نا قرآن میں اس کو کھلا رکھنا دین کا تقاضی بنایا ہے اب یہ جمع کرنا جو ہے اس کے لئے جواز کہاں سے آیا کیا بتا ایک روایت ہے مشکات میں ہے بخاری میں ہے سب مانتے ہیں اس کو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اندازہ لگا یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں بڑا استراب پیدا ہوا جی بڑے بڑے کیپیٹلز بڑے بڑے زرمایہ دار تو ٹھیک ہے استراب پیدا ہونا ہی تھا کیا بات ہے صحابہ کا کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے استراب پیدا کس چیز پہ خدا کی طرف سے آیت نازل ہو رہی ہے استراب پیدا ہو کہ ہاں مال اور دولت کا جمع کرنا اس کی روح سے تو وہ جانم ہو گیا ہے مارے گئے تباہی آگئی ارے بچاؤ آپ نے میں سے ایک نمائندہ مقرر کیا کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہو کہ آپ کے صحابہ پہ تو یہ بڑا گران گزرا ہے خدا کی آیت حکم صحابہ پہ گران گزرا ہے بیٹھ کے آپ اس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ وہاں جا کے بتاؤ یعنی جیسے رسول اللہ نے کوئی بات ایسا آڈیننٹ نافذ کر دیا ہے اور ان سے کہو کہ اس کا رییکشن یہ ہو رہا ہے وہ تو رسول اللہ خود اس حکم کی اطاعت کے لیے معمور تھے ان کے پاس جاؤ کہ کیا غضب ہو گیا یہ روایت ہے اور کسے چونہ اس مقصد کے لیے حضرت عمر کو جن کی کیفیت یہ بتاتے ہیں کہ وہ گہوں کی روٹی نہیں کھاتے تھے جاؤ کی روٹی کھاتے تھے جب کہا گیا کہ کیوں نہیں گہوں کی روٹی کھاتے کہنے لے گئے کہ مملکت میں جس دن ہر فرد کو گہوں کی روٹی ملے گی عمر اس دن گہوں کی روٹی کھائے گا اسے چنا گیا ان سرمایہ داروں کے ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے کہ حضور رسول اللہ کے پاس جا کے ہمارا کیس پلیڈ کریں اور کہیں کہ اس میں سے کوئی راستہ بتائیے ہم تمہارے گئے ماذا اللہ ماذا اللہ اور وہ بھی چلے گا عمر جیسا شخص یعنی یہ افسانہ گھڑنے والوں کوئی بھی نظر آتا ہے ذہن نہیں کچھ کیفیت ایسی پس تھی کہ ان کے کردار ان کے کریکٹروں کو بھی ذہن میں نہیں رکھا کہ کس کو بھیجنا چاہیے انہوں نے کہا ہوا نا کہ حضرت عثمان غنی تھے ان کے پاس بہت دولت تھی اگر انہیں بھیجتے تو کوئی بات سمجھ میں فٹن ہو جاتی ہے اس افسانے کے اندر یہ کیا کریکٹر وہ حضرت عمر کا کریکٹر فٹن ہی نہیں ہوتا ان کو بھیجا لیکن وہ بھیجا اس لیے کہ وہ عجیب قسم کا ایک کردار بنایا ہوا انہوں نے حضرت عمر کا کہ بات بات کے اوپر وہ ڈانٹے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ اور جب وہ ڈانٹے ہیں تو خدا کی طرف سے اس کے مطابق ذہی نازل ہو جاتی ہے جیسے عمر کہتا ہے ماذا اللہ عزیز آنے مان کیا سنتی ہیں آپ کے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے بہرحال وہ چلے گئے حضور سے کہا کہ بڑا استرابہ کیا نہیں لگے ہوا بات ہی نہیں سمجھ میں آئی ان لوگوں کے ارے بابا خدا نے زکاة کا جو حکم ساتھ دے دیا بس اس میں سے جتنا جی چاہے جمع کرو کوئی حد نہیں کوئی نائیت نہیں اور اس میں سے سال کے بعد اتنی سے پیسے جو ہیں وہ خرچ کر دیا کرو وہ آگیا ہے نا انفاق کا ترجمہ اتنے سے دیریا کرو خدا کی راہ میں خدا کی راہ میں ہو گیا اب اس میں سے زکاة نکال دو تو باقی سارا مال کہتے ہیں پاکیزہ ہو گیا اور جب یہ چیز لکھا ہے کہ جب یہ چیز حضرت عمر نے آ کے بتائی تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلاند کیا ہاں کلا فضا ہو گیا یعنی سارا نوزان سرمایہ داری بچ گیا ساہب تو نعرہ تو بلاند کر نہیں میرا غیال ہے انہوں نے مٹھائی بھی بانٹی ہوگی چراغا بھی کیا ہوگا ماذا اللہ اب آپ نے دیکھا یہ تصور زکاة کا کہاں سے آیا یعنی جتنا جیگ چاہے جمع کرو اس چیز کو جائز قرار دینے کے لیے بیچ میں سے اتنا سا نکالا تو وہ سارا نظام سارا اُلڑ گیا اور اس سے مطمئن ہو گئے اب آپ نے سوچا کہ یہ جو قرآن نے کہا تھا غلط کام جن کو نہایت مزین بن کے دکھائی دے ہے نا ہزار برس سے اس میں ہم چلے آ رہے زکاة نہ نکالنے والے کو تو کچھ مضمون سمجھا جاتا ہے کچھ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ مضمون وہ جو اس میں سے دکھائی نکال دیتا ہے وہ کتنے بڑا سیٹ کیوں نہ بن گیا ہوا ہو فارق کے ذہن میں ہوتا ہے کہ صاحب اپنے مال میں سے دکھائی نکال دیتا ہے کس قدر مزین ہو گیا یہ عمل وہ کیپیٹالزم جسے مٹانے کو قرآن آیا ہے جسے وہ جہنم کی آگ کہہ رہا ہے وہ جنت کا گلزار بن گیا اس ایک روایت کی روح سے سوے عمل مزین بن گیا مطمئن ہے ذکاة دے دینے وعدہ خوش ہے ذکاة دے دینے وعدہ دو ہی تو چیزیں ہیں آپ کے ہاں ذکاة اور نماز قرآن نے اکٹھا ہی تو بیان کیا ہوا سنیے سورہ معون ایک سو سات یہ تو سورت ایسی ہے کہ پوری کی پوری تفسیر کے قابل لیکن آپ کو پتہ ہے تم نے اس شخص کی حالت پر بیگور کیا جو دین سے انکار کرتا نہیں کہا اکرار تو کرتا ہے اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے اس کو چاہ بات اللہ کون ہے یہ فَذَلِكَ الَّذِي يُدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يُهُدُّ عَلَا تَعَمِ المِسْكِينَ یہ وہ شخص ہے کہ جو شخص معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے اس کو دھکے دیتا ہے جس کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا دین کی تقضیب یہ کرتا ہے پھر اپنے آپ کو فریب کیا دے لیتا ہے نمازیں بڑی پڑتا ہے فَوَائِلٌ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَ هُمْ عَنْصَلَاطِهِمْ سَاهُونَ تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے بے نماز کے لئے تو یہاں بات ہی نہیں کہیں تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے کہ جو نماز کی غرض اور غائط اور مقصد کو تو نہیں جانتے اللَّذِينَ هُمْ عَنْصَلَاطِهِمْ سَاهُونَ اس کو تو انہوں نے فراموش کیا ہے اللَّذِينَ ہاتھ یہاں باندھو رکو میں یوں جاؤ سجدہ جیو اس طرح سے کرو سارا زور اس پہ دیا جاتا ہے کہنا کہ اس کو نماز سمجھتے ہیں صلات اور صلات کی غائط جو تھی اس کو پسے پشٹ ڈالا ہوا ہے یہ تباہی ہے ان کے لئے کہا کیا کرتے ہیں یہ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اس رزق کو جو بہت پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا بند لگا کے اپنے لئے روک رکھتے ہیں وَيْلٌ لِلْمُسَلِّ صلات و زکاة دونوں چیزیں کٹھی آتی ہیں قرآن میں یہاں صلات آگئی اور زکاة والے کے متعلق یہ قَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بڑا صاف تھا یہ یہاں سے کیسے نکل سکتے تھے عجی صاحب نکلنے کی راہیں ہزار کوئی بڑے سے بڑا اچھے سے اچھا آپ قانون بنایے وہ قانون بنا رہے ہوتے ہیں قانون دان اور قانون توڑنے والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے نکلنے کی راہیں کون سی ہیں بنا دیا اللہ میاں یَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بیلکل سیدھا کوئی قرآن شیف اٹھا کے دیکھئی اس کا ترجمہ ملے گا کہ روز مرہ کے استعمال کی چیزوں کو مانگے سے نہیں دیتے بین گلابی ہے چھانے نہیں دیں اپنی دیں میں نہیں دیں 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 چل بھی تقذیب دین ہو گئی یہ دے دی تھی انہیں چھانے نہیں اطاعتِ خداوندی ہو گئی اب بیلکل سائیکل دینا میں نے وہاں تک جانا ہے یَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا ترجمہ کوئی قرآن اٹھا کے دیکھئی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے روز مرہ کے استعمال کی چیزیں مانگے سے نہیں دیتے دین مانگے سے دے دیں دو خود اس زبان میں یہ معان جو ہے جو ہے معان جی سے کہا گیا ہے بہتِ پانی کو کہتے ہیں یَمْنَعُونَ منع کرنا یہ لفظ موجود ہے روک رکھتے ہیں اس کو یہ ہے وہ اوپر کہا گیا تھا نا کہ وہ وہ یتیم کی پرواہ نہیں کرتے مسکین کو کہانا نہیں دیتے اسی کی تو تفسیر ہے کہ کرتے ہیں یہ ہیں کہ جس رزق کو ندی کی طرح انہار کی طرح دوان چلنا چاہیے یَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اسے روک رکھتے ہیں اب یہ روک رکھنا تو بہت قابل نفرت بھی ہے اور ویسے بھی نظر آتا ہے کہ قرآن کی تو منشاہ کے خلاف ہے تو یہ مزین کیسے بنا مزین ایسے بنا کہ روک رکھو جتنا جی چاہے سال کے بعد اڑھائی پرسنٹ اس میں سے دے دو دو یہ ہو گئی زکاة اور اب ہمارے ہاں جو احیاء ہو رہا ہے اسلام کا اس میں تو اور بھی یہ چیز پر لطف ہو گئی ہے اس میں آپ کو تو معلوم ہی ہوگا جن کا کٹتا ہے زکاة اس میں کٹی جاتی ہے وہ ایماؤنٹ لوگوں کا جو ایسی شکل میں جمع ہے جس پہ انٹریسٹ یا سود ملتا ہے یعنی بینک کے اندر آپ کا فکس ڈیپاؤزٹ جو ہے اس پہ انٹریسٹ ملتا ہے سیوزنگز کے اندر آپ کو انٹریسٹ ملتا ہے نیشنل سیوزنگز کے سرٹیفیکیٹس کی اوپر آپ کو انٹریسٹ ملتا ہے ان ایماؤنٹ پہ جس پہ گورنمنٹ خود سود دیتی ہے وہ انٹریسٹ یا سود جسے قرآن نے اعلان جنگ کہا ہے خدا اور رسول کے خلاف جس ایماؤنٹ کے اوپر یہ انٹریسٹ یا سود ملتا ہے اس میں سے وہ زکاة کاٹتے ہیں جس میں انٹریسٹ نہیں ملتا نا اس پہ نہیں کاٹتے ہیں کرنٹ ایکاؤنٹ پہ نہیں کاٹتے ہیں تو زکاة تو یہ ہو گئی اور باقی سارا کچھ وہ جو اصل ایماؤنٹ پرنسپل ایماؤنٹ ہے آپ کا اور پلس وہ جو سارا انٹریسٹ مل رہا ہے یہ سارا جتنا ہے حلال و طیب ہو گیا کیونکہ اس میں سے یہ اتنے پیسے جو تھے وہ بھی آپ نے دیئے نہیں ہیں ان سے کاٹ دیئے ہیں لوگ اس کے خلاف اپیلے کرتے رہتے ہیں یہ ہو گئی زکاة وہ ہو گئی سلاة تو قرآن نے دو ہی تو حکم دیئے ہیں پکے جو انساری سماعت یقیم انو سلاة و آتو زکاة دونوں چیزیں آگئی تھیں غور فرمایا کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ سو عمل غلط کام مزین بن جاتے ہیں پھر ان کی نگاہوں میں مزین بن جاتے ہیں ہمارا دور تو اس اعتبار سے بہت اچھا ہے اس میں ان چیزوں کی لفظی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے سورت ببین حالمہ پھرس شکلوں نظر آتا بے کی قرآن نے کہا کہ یہ جہاں بھی قرآن نے یہ کہا ہے یہ اس کو نہر سے تشبیح دی ہے قرآن نے جنت کا رزت بہتے پانی کی ندی کی طرح رواں دواں ہے اگر وہ ماں ہے وہ لبن ہے وہ خمر ہے وہ اصل ہے جو بھی رواں دواں رہتا ہے وہ تو جنت کا رزق ہے جہاں بند لگا آپ کے ہاں کا اور اس کے بعد اسی پانی کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا جہنم کا بات